بلودہ بازار میں آٹھ سال کے معصوم کی موت کو لے کر ہنگامہ کیا گیا کھیری گاہ میں ٹریکٹر سے کچھلے جانے سے معصوم کی موت ہو گئی تھی معصوم کو کچھلنے والا ٹریکٹر اور وید ریت پریوہن کر رہا تھا جس کے بعد پریجنوں نے ہتیا کا معاملہ درز کرنے کی مانگ کو لے کر پردرشن کیا پردرشن میں کسڈول ودائق بھی شامل ہوئے پریجنوں نے ریت اتخانن پر ایکشن لینے کی مانگ بھی کی ہے مہاندی کے تر پر ہم اس وقت موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ کھری میں آج ایک سردو گھٹنا ہوئے سے بچے کی موت ہو گئی ہے آٹھ سال کے بچے کی موت کے بعد بوال مچ گیا ہے گاؤں والوں نے جہاں لازٹ رکھ کر کے پردرشن کیا ہے وہیں اب دھائق سندیب ساہول بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ابھی ہم اس وقت موجود ہیں جو گھاٹ ہے اس جگہ پر جہاں پر سے ریت کی نکاسی ہو رہی تھی ہم آپ کو دکھلانا چاہیں گے کہ اسی جگہ سے ریت کی نکاسی ہو رہی تھی اور یہاں سے ٹیکٹر بھر بھر کر کے ریت جو ہے لے جایا جا رہا تھا اس گھاٹ کا نام پہلے تو جان جائیں گے کونس گھاٹ ہے یہ موڑیا ڈی ریت گھاٹ ہے یہ وید ہے گھاٹ نہیں ہے ابھی کیونکہ اس کا جو سیمانکن نمانکن اور جو بھی جو ہے اس کا ابھی بکری نہیں ہوا ہے ابھی اس کو لے کر کے ٹینڈر جاری نہیں ہوا ہے باوجود اس کے یہاں سے ریت جو چور ہیں وہ چوری کر رہے تھے ریت بن بیبھاگ کا چھتر ہے بن بیبھاگ کے ادھیکاریوں کے اوپر بھی ساوال کھڑے ہو رہے ہیں فوریسٹ کا کیونکہ چھتر بڑا چھتر آتا ہے اس ویچ سے ریت نکل رہا تھا کئی پر ایک ڈیڑھ کلومیٹر تک جو راستہ ہے وہ بن بیبھاگ کے چھتر ہے اس سے راستہ گیا ہوا ہے اس کے علاوے جو خنیزی بھاگ کے ادھیکاریوں پر بھی ساوالیاں ایسان کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اس جگہ پر جو ریت کا خانان ہو رہا تھا مہاندی کے ترد سے ریت کا خانان ہو رہا ہے تو ایسے میں جو ریت کا خانان اس جگہ سے کیا جا رہا تھا تو ان کے اوپر کیا کروائی ہوئی کوئی کروائی ابھی تک دکھائی نہیں دی ہے تو ایسے میں یہ ساوال ان کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر سندیب شاہو بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی پوشیس کریں گے جو بھی رہائک ہیں کشڑول کے ان کے چھتر میں یہ پورا چھتر آتا ہے سر بتائیں گے کہ آپ بھی موقع پر پہنچے ہیں چھوٹے بچے کی موت ہو گئی اور کیا لگتا ہے کہ یہ پرشاشنی کی طریقے سے بہت گمبیر معاملہ ہے اور لگاتار ہم لوگ کل ہی سکایت کی ہیں کلیکٹر صاحب سے کہ کچھ جگہ آوید گھاٹ چل میں ہم چالوں ہو رہا ہے اور دس ساری چھے جو سکرید گھاٹ ہیں وہ بھی چالوں ہونے والے ہیں تو وہاں بھی گاریوں کو پرمیشن نہ دی جائے چین ماؤنٹک مچین جیسی بھی پرمیشن نہ دی جائے لیکن آج ایک بہت دکھت گھٹنا اس گاؤں ہوئے کہ آٹھ سال کا ایک بچہ ہاتھ سے موہر اس فوٹو کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا جس طرح سے گاڑی کے نیچے دبا ہے کچھل گیا ہے اور بہت درزناک ہے ایک بہت دیکھنے کی بہت دیکھنے کی بات ہوگی ڈی ٹی وی کے لیے برودہ بجار سے ڈیپین سوڑا کی ریپورٹ گرامینوں کے طور پر بتائیں گے کہ یہی سے نکل کے لیے جاری تک آجے سنکیت یہ ہے یہ نکلنے کا سکریت ابھی یہ خدر نہیں ہے اس میں ہم نے یہ لوگ جاری کیا ہوا ہے ابھی وہ نمتی پریہ وران سکریت اس طرح کبھی نمتی ملنا پیچھے تھے ملا نہیں ہے سکریت نہیں ہوں ابھی تو جو بھی دوسریوں کو جاچ کر رہی پولیس اپنی اس طرح میں جاچ کر رہی ہے پھاریس ویبھاگ والے بھی اپنا جو ایکسس بنا ہوا ہے یہاں پہ نکلنے کے لیے اس کو توڑنے کے لیے جیسے بھی مانگو آئے ہیں تو ان کو بادیت کیا جائے گا تاکہ تیسری پرکار کا اور اس پرکار کی جو بھوئی سے گھٹنا نہ ہو جو بھی دوسری پہ جائے گا تو وہیں گرام کھیری میں اوید ریت پریوہن کر رہے ٹریکٹر کی چپیٹ میں آنے سے آٹھ سال کے مالسوم کارتک کی موت کے بعد ویدھائک نے دھرنا دیتے ہوئے ریت پریوہن کر رہے ٹرائیور ٹریکٹر مالک اوید خنن کر رہے لوڈر اور فورسٹ ویبھا کے کرمچاریوں کے خلاب کاروائی کی مانگی اس پر sdm سیما تھاکور نے کاروائی کا آشواسن دیا تو وہیں آشواسن کے بعد ویدھائک نے دھرنا ختم کیا ایک بچے کی یہاں پر آج ایکسینٹ سے ڈیٹھ ہو گئی تھی اور اس کے کارنٹ سے محول یہاں پر رہا تھا ویدھائک مہدے آئے میں کے پرسٹرون پر ان کی یہ مانگ تھی کہ یہاں پر ہتیا کا دھارا لگائے جائے اس کے لئے پرپاری کو جو بھی اوشیت نیامن اصار کاروائی بنتی ہے اس کے لئے تی آئی کرنگے کاروائی اس کے لئے ان کو آشواسن دیا گیا ہے اور ریت پریوہن کی سمبند میں جو بھی اوشیت کاروائی بیٹھائک مہدے میں ہم ایک سمبند میں کچھ کاروائی ہونے چاہیے جو بھی اوشیت کاروائی ہیں ہم اپنے تفسی ضرور کریں گے اور تھانے دار کچھ نردیشک کیا گے ہیں وہ بھی اپنے نیامن اصار پر رکھے ہوگی اس کے کاروائی کی جائے گے وہ سبیرے کیا ہے جیت سر بھرے ہوگی تیتار بھاگ رہے تھے اس میں بکشے درکت ختم ہوئے آٹھ سال کے تھے کارٹی کے لیے تلہرے نام کا پچھا اس کے بعد کیا کچھ بھی اوشیت کاروائی کیلئے مانگ کیا تھے اور جو بھی جو سی ہے اس کے لیے چلانے کے لیے تکاروالی کے ایک سیئر ہے کہ ان سب کے مانگ کیا تھے اور اس میں ہم لوگی ایک تفصیل دار کے نام سے ایک عویدن بنوائے جس میں رین کچھ بھی بند ہونا چاہیے ان پر اوشیت کاروائی ہونا چاہیے اور اوشیت موازے ہونا چاہیے اس میں پریوار کے طرف سے اس عویدن پر پچاس لگ کر دیمان کیا تھے موازے راسی تو ترسیل دار صاحب سامنے میں تھے اس عویدن جیے تو ترسیل دار بولی کہ جو انگیا مانو سار بنتا ہے وہ بلکہ صحیحوگراتی موازے دینے کے پراج کریں گے یہ ترسیل دار صاحب لیکن گھر والے جو آج سبا ایکسیلنٹ کی سوچنا آئی تھی اس کا پی ایم کرایا گیا ہے مرگ انٹیلیشن دے کر کے اس پر کاروائی کی جاری سے مرگ جانچ کے اوپراد اپراد سنجیب ہل ہوگا یہاں روالے چوکا کول ہے ان کا بیان نہیں لیا جاتا سبا اپراد سنجیب موازے دار اپر جو بھی خلیجوالے چاہے پورس کے لوگوں پہ اور اس ایریا سے اتخانل ہو رہا تھا سمبندی تھی اپراد سنجیب ہلے اپراد سنجیب ہلے اپراد سنجیب ہلے کاروائی کرنے کے لئے لئے ہیں تو یہ اپراد سنجیب ہلے پولیس کا جو کام ہے ایکسیڈنٹل ماملہ تھا جو ہوا ہے لوگوں کا بیان لیں گے کیا ہوا تھا ہیٹ این رن کا تھا جیسا تھا جو چھت رہے اس دگاہ پر کھنیج کا کاروبار ہونا ایک آہم مدہ رہا کل ہی ویدھائک جو سندیب شاہو ہیں کچھڑول کے ان کے دورہ کلیکٹر سے شکایت کی گئی تھی اس کے بعد بھی یہ لگاتات جاری رہا ابھی جب کھیری میں ایکسیڈنٹ ہوا اس سے پہلے بھی کئی ایکسیڈنٹ رکھے ریت کی وجہ سے ہو چکا ہے ہم سندیب شاہو جی کے ساتھ میں ہیں ان سے جانیں گے کہ ابھی کس آسواتن کو ہے پہلے ان کا جو ایکسیڈنٹ کا کیس بنا اور اپنے گمبیر اور دکھت گھٹنا اگرام میں ہوا آٹھ سال کا بچھا ٹکٹر میں دب کے مر گیا اور کچھ در پہلے ہی اپنے پریوار ساتھ کھیل رہا تھا پریوار کے ساتھ تھا لیکن یہ تسکروں کے قرآن اوید جو ریت کھران کرے ان کے قرآن آج ایک ماں کا لال بچھڑ گے پریوار کا بیٹا بچھڑ گیا ہماری مانگ یہ تھی دھرنا پردشن ہم لوگوں نے اسی لئے دیا تھا کہ یہ کیونے ایکسیڈنٹ تک سیمیتنا رہے ہیٹ اینڈ ڈرنٹ کا ماملہ ہے ہتیا کا ماملہ ہے کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ کر کے بھاگنا تھا لوگوں اس کو لگاتار گاڑی والوں کو سمجھا رہے تھے کئی دنوں سے اور یہ گاؤں کا آپ دیکھ رہا ہوں گے سکری سرک ہے اس کو پہلے بھی کچھ گاؤں والوں سمجھا ہے لیکن وہ مانا نہیں ہے اور وہ آئے یہاں جب کچھ دوری میں پہنچا تھا تو ایک بچہ کو اس نے دبا کے بھاگنے کو جیسے دے تو اس کو آگے گاؤں والوں پکڑا تو کہیں نہیں کہیں وہ کرائیم کر کے بھاگ رہا تھا تو ہیٹ اینڈ